کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر میں ہوں آپ کا محضبان ایڈوکیٹ آتی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میں یوٹیوب چینل آتی ہے پاکستانی علیہ وکیل آج اس آج اس لیگل ٹاپک کے ساتھ ہم آذر ہوئے ہیں وہ پاکستان کے اندر بدقسمتی سے ویسے تو all over the world ہے لیکن پاکستان کے اندر ایشین ممالک کے اندر خاص طور پر پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کے اندر اس کا ہونا بدقسمتی سے بہت ہی تشویش طلب بھی ہے اور بدقسمتی سے اس میں روز با روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے میں بات کر رہا ہوں عورتوں پر تشدد کے حوالے سے عورتوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوتی ہے اپنے شوہر کی جانب سے اور جو مرد حضرات بغیر بتلائے پہلی بیوی کو دوسری شادی کر لیتے ہیں اس کا روز با روز جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ ایشیای ممالک کے اندر خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اس کی بابت بہت سخت قوانین ہیں آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ اگر کوئی مرد دوسری شادی کر لیتا ہے عورت کی مرضی کے بغیر پہلی بیوی کی مرضی کے بغیر تو پہلی بیوی کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے شوہر کے خلاف کیا دادرسی حاصل کر سکتی ہے کس عدالت میں جا سکتی ہے دوسرا اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر تشدد کرتا ہے مار پیٹ کرتا ہے تو عورت کس فورم پہ جا سکتی ہے اب یہ سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آیا کہ شوہر دوسری شادی کر سکتا ہے اور اگر وہ دوسری شادی کر لیتا ہے اپنی پہلی بیوی کی مرضی کے بغیر تو پہلی بیوی کو اپنے اس شوہر کے خلاف کیا کیا دادرسی حاصل ہے وہ کس عدالت میں جا سکتی ہے کیونکہ ایک شادی ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان جس میں کوئی بھی پہلو چھپایا نہیں جا سکتا اور نہ ہی چھپنا چاہیے لیکن لیکن انفارچونیٹلی یہ ایشین کنٹریز کے اندر اکثر سننے میں آپ کو آتا ہے اکثر ہمیں بھی ہمارے پاس کیسیز آتے ہیں اس حوالے سے کہ پہلی بیوی کو بتائے بغیر جو ہے وہ شوہر دوسری شادی کر لیتا ہے کئی دوسری کوٹ میریجز کر لیتے ہیں پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی یا پہلی بیوی اور بچے بھی ہوتے ہیں پہلی بیوی اور بچے بھی ہتاگے ہوتے ہیں لیکن وہ پھر بھی دوسری شادی کر لیتے ہیں اور بالخصوص اسلام اسلامی پوائنٹ آف یو سے وہ یہ کہ آپ وہ اکثر ریفر کرتے ہیں کہ جی چار شادیاں جائز ہیں چار شادیوں کی اجازت اسلام میں دی گئی ہے لیکن آگے کوئی کنڈیشن بھی ہے وہ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ برابری کا سلوک کریں اگر آپ وہ برابری کا سلوک کر سکتے ہیں تو پھر چار شادیوں کی اجازت ہے لیکن آپ برابری کا اگر سلوک نہیں کر سکتے تو پھر آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے لہذا برحال ابھی تو بات ہو رہی ہے کہ دوسری شادی جو ہے وہ اگر بغیر بتلائے کی جاتی ہے تو اس کے کیا کونسیکوینسز پھر اس کو بغتنا پڑیں گے اس کی بابت جو لاز ہیں جو لینڈ لاز ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ یہ کہ اگر ایسی صورت اختیار ایسی صورت آتی ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو بتائے بغیر شادی کر لیتا ہے تو بیوی جو ہے اس اپنے شوہر کے خلاف استغاثہ مسلم فیملی کورٹ کے اندر استغاثہ فیملی کورٹ کے اندر دائر کر سکتی ہے اپنے زلہ کے یعنی کہ جہاں پہ وہ رہ رہی ہے اس متلکہ شہر کی کسی بھی فیملی کورٹ کے اندر اپنے اس شوہر کے خلاف استغاثہ دائر کر سکتی ہے اور یہ استغاثہ سیم سو بھی کمپلینٹ ہوتا ہے اور اس کا سمری ٹرائل ہوتا ہے اس کا بھی اسی طرح اس نے پہ جو دوسری شادی کی ہوتی ہے اس کا ثبوت نکاح نامہ جو دوسرا ہوتا ہے وہ عدالت کو صرف جسٹ پروائیڈ کرنا ہوتا ہے اور کیونکہ ہمارے جو قوانین ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ شوہر نے اگر دوسری شادی کرنی ہے تو وہ اپنی پہلی بیوی سے اجازت نامہ لے گا وہ اپنی متعلقہ یونین کونسل میں اپلیکیشن دے گا یا پھر اس کا جو اجازت نامہ ہوگا پہلی بیوی کے طرف سے وہ اس کو یونین کونسل میں درج کروائے گا وہاں سے وہ اجازت نامہ لے کے سرٹیفائیڈ اجازت نامہ پھر وہ دوسری شادی کر سکتا ہے کیونکہ جب وہ دوسری شادی کرتا ہے اگر تو وہ دوسری شادی کی متعلق نہیں بتاتا نکاح خواہ کو رہا ہے لیکن اگر وہ دوسری شادی بابت بتاتا ہے تو نکاح خواں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے اجازت نامہ پہلی بیوی کی طرف سے جو اسے دیا گیا ہے اگر تو وہ اسے طلب کرے اگر وہ بھی اسے طلب نہیں کرتا تو وہ دونوں برابر کے جرم کے شریک دار تو وہ دونوں برابر کے شریک کے جرم ہوتے ہیں دونوں کو پھر اس کے کونسیکوینسز بغت نہ بڑھتے ہیں ایسی صورت میں وہ نکاح خواں کے خلاف بھی وہ عورت کاروی کر سکتی ہے برابر اگر ان شوٹلی یہ کہ اگر پہلا کہ اگر شوہر جو ہے بغیر بتلائے بغیر اجازت طلب کیے بغیر اجازت کا سیڈیفکیٹ حاصل کیے دوسری شادی کر لیتا ہے تو بیوی کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے شہر کی متعلقہ فیملی کوٹ کے اندر استغاثہ دائر کر سکتی ہے پرائیویٹ کمپلینٹ دائر کر سکتی ہے اپنے شوہر کے خلاف اور اسے سزا دلوا سکتی ہے دوسرا ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر یہ جو عورتوں کے اوپر تشدد ہے مار پیڑ ہے اس کا ایک گنونا میں تو کہوں گا یہ ایک روایت پڑی ہوئی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے یہ چاہے اس کا تعلق اسلام سے ہو چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے مطلب وہ اسلام وہ مسلمان ہے وہ ہندو ہے وہ کرسچن ہے سوٹ لیکن تشدد عورت کے اوپر کرنا جرم ہے نہ تو ہمارا اسلام اس میں نہ تو ہمارا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اسلام تو بالکل بھی اجازت نہیں دیتا بکیا مذہب بھی اجازت نہیں دیتے لیکن انفارچونیٹلی یہ بھی پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اور سب کانٹیننٹ کے اور جو ممالک ہیں ان میں انفارچونیٹلی اس کا دن با دن روز با روز اضافہ جو ہے وہ تشویش طلب ہے ویسے تو انٹرنیشنلی اس کے اوپر بہت زیادہ قوانین سٹرک قوانین بن چکے ہیں اور اس کے اوپر اور ان کے اوپر جو ہے وہ کافی عمل درامت بھی ہو رہا ہے یہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی اس کے اوپر کافی نظر رکھی جاتی ہے اگر کوئی اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر تو وہاں پہ اس کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے لیکن لیکن یہاں پہ جو ہمارا قانون ہے پاکستان کے اندر ہم اس کے متعلق بات کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی شوہر اپنی بیوی پر تشدد کرتا ہے مار پیٹ کرتا ہے تو اب ایک نیا قانون پاکستان کے اندر پاس ہوا ہوا ہے جو کہ عورت کو حق دیتا ہے کہ وہ اپنے خواتین محتسب عدالت کے اندر خواتین محتسب عدالت کے اندر استغاثہ کمپلینٹ دائر کر سکتی ہے کہ اس کے ایون دیٹ مار پیٹ یا تشدد تو دور کی بات اگر کوئی مرد یا شوہر جو ہے اپنی بیوی کو حراسہ بھی کرتا ہے تو پھر بھی وہ پرائیویٹ کمپلینٹ یا استغاثہ جو ہے وہ خواتین محتسب عدالت کے اندر دائر کر سکتی ہیں یہ ایک ریپڈ ایک ریلیف دینے والا ادارہ قائم کیا گیا ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے تو اگر کوئی اور ہمارے جو خاص طور پر دیہاتی ایریاز ہیں ادھر تو ان کی اویرنیس بلکل بھی نہیں ہے حتیٰ کہ گورنمنٹ کو اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے کہ وہ گراس روٹ لیول پہ جو ہے وہ شہریوں کو بتا سکے کہ ان کے کیا کیا آہ رائٹس جو ہیں اس بابت ہیں خاص طور پر فیمیل کے حوالے سے تو یہ میں بتاتا چلوں کہ آہ جو فیمیل دیہاتی فیمیل ہیں اگر ان کو نہیں پتا یا جو ویورز دیکھ رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ وہ فیمیل کے اوپر اگر تشدد ان کے آہ ہسپنڈز اگر کرتے ہیں دی آہ اوپن اپرچونٹیز ان کے پاس رستہ ہے کہ وہ اپنی خواتین محتسب عدالت میں جا کے اس کے خلاف کمپلینٹ کر سکتے ہیں لہذا یہ آہ اگر وہ نہیں کرتے تو دوسرا حل یہ ہے کہ وہ پرائیوٹ کسی بھی آہ علاقہ جوڈیشل میجیسٹریٹ کے پاس یا فیملی کورٹ کے اندر ایسی کمپلینٹ دائر کر سکتے ہیں بہرحال یہ ویری انفارچونٹ ہے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے خواتین جو ہیں وہ آہ ان کو حق کا اصیل ان کو آہ ان کے اوپر تشدد کرنا آہ کنڈیمنیبل ہے اس کی کسی بھی طرح بھی جو ہے وہ آہ تائید نہیں کی جا سکتی اس کو کسی بھی طرح جو ہے وہ اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا اور خاص طور کے اور خاص طور پر اسلامی پوائنٹ او بیو سے اگر آپ دیکھیں تو اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہیں اسلام نے ایک آہ اسلام میں جو ہے وہ آہ عورت کے حوالے سے بہت سے حقوق ہیں عورتوں کو بہت سے حقوق ہیں ان حقوق میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کے اوپر تشدد بالکل بھی نہ کیا جائے یہ وائلنس جو ہے یہ اس کی اجازت کوئی بھی مذہب نہیں دیتا انٹرنیشنلی اس کو بہت زیادہ کنڈیم کیا جاتا ہے اور اس پہ بہت زیادہ ورک ہو چکا ہے ورک ہو رہا ہے لہذا یہ ایک دو ٹاپکس تھے چھوٹے چھوٹے جو کہ میں فیمیل کے حوالے سے فیمیل کے رائٹس کے حوالے سے تھا جس کی میں اویرنس کی جس کی اویرنس کے لیے میں نے آج کا یہ پروگرام کرنا ضروری سمجھا کہ ہمارے جو آہ دہاتی خواتین ہیں خاص طور پہ ان کو بھی پتا چل سکے کہ ان کے پاس کون سا حق حاصل ہے انہیں کہ وہ اگر ایسی کوئی تشدد یا آہ ظلم ان پہ یا مار پیٹ ان کے ساتھ ہو رہی ہے جس کو وہ یہ نہیں کہ وہ برداشت کر کے گھر میں بیٹ جائیں یہ ایسی ظلم کے خلاف ایسی تشدد کے خلاف جو ہے وہ آہ آواز اٹھانی چاہیے لیکن ایک چیز میں بتاتا چلوں یہ نہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ تھوڑا سا لڑائی جگرہ ہو تو وہ خواتین متصف کورڈ میں پہنچ جائے ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے یہ چھوٹی مٹی لڑائیاں جو ہیں یہ ہوتی رہتی ہیں لیکن اگر ایک لیمٹ کراس کر جائے تشدد کرنا مار پیٹ کرنا ایک لیمٹ کراس کر جائے تو پھر ان کے پاس یہ رائٹ حاصل ہے ان کو کہ وہ خواتین متصف کورڈ میں جا سکتی ہیں نیازہ آج کے یہ چھوٹلی دو چھوٹے چھوٹے ٹاپک تھے ایک یہ کہ وہ جو شادی جو ہے وہ اگر بغیر بتائے شوہر جو ہے وہ اپنی پہلی بیوی سے کر لیتا ہے تو اس کے کیا تو اس کے کیا کونسیکوینسیز ہے اور دوسرا یہ اور دوسرا اگر مرد جو ہے وہ عورت پہ تشدد کرتا ہے تو اس کو کیا کیا کونسیکوینسیز بغتنا پڑیں گے یہ سارا میں نے مختصر جو ہے وہ ابھی بیان کیا نیکس کسی لیگل ٹاپک کے ساتھ پھر راضی رہوں گے ابھی تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ